نیٹو میں شامل دیش خاص طور پر امریکہ یکرین کو روس کی فوج کے بارے میں سوچنائیں بھی مہیا کر آ رہا ہے پششمی دیشوں سے ملے ہتھیار اور ان کی سوچناؤں کو ملا کر یکرین روس کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے روس کو اب تک سب سے زیادہ تباہی پششم کے ہتھیاروں اور سوچناؤں سے ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اب پششمی دیش یکرین کو نئے ہتھیار بھی دے رہے ہیں آسٹریلیا یکرین کو ایک سو پچپن ایم ایم کے چھے نئے ہووچزر ایم ٹیپل سیون سپلائی کر رہا ہے آسٹریلیا یکرین کو دور تک مار کرنے والے ہتھیار بھی دے رہا ہے کنیڈا یکرین کو آٹھ آمگ ویکل دے رہا ہے جرمنی نے یکرین کو بہت گھا تک اینٹی ٹینک مسائل سسٹم بھی دیا ہے جرمنی نے یکرین کو سہنے سہیتہ پہنچانے کے لیے سہنے کارڈینیشن کی ذمہ داری لیا برٹین نے یکرین کو اتیادھنک سٹارنبر مسائل لانچر دینے کا آئیلان کیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اب تک اپنے سٹاک میں پڑی ایک چوتھائی سٹنگا مسائل یکرین کو دے چکا ہے اتنہ ہی نہیں ایک دوسری رپورٹ میں یہ بھی بتائے گیا ہے کہ یکرین کو مل رہی ہتھیاروں کی چار میں سے تین خیپ امریکہ اور اس کے سمرتھک دیشوں کی طرف سے آ رہی ہیں اب یہ آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پششیمی دیشوں کی طرف سے یکرین کو کتنے ہتھیار دیے جا رہے ہیں لیکن اب یکرین کو جو ہتھیار مل رہے ہیں وہ الگ ہیں دراصل اب یکرین کو لمبی دوری کے مارک کے ہتھیار مل رہے ہیں اب یکرین کو ایسے ہتھیار مل رہے ہیں جن سے یکرین روس پر سیدھا اٹیک کر سکتا ہے یکرین نے دو روسی علاقوں کو نشانہ بھی بنایا پششیمی دیش یوکرینی سینیکوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اور یوکرین کو روس پر اٹیک کے لیے اکسا رہے ہیں پششیمی دیشوں کے ان گتیویدیوں پر روس کی نظر ہے روس پہلے سے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی چیتابنی دیتا رہا ہے لیکن اب روس نے صاف کہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اب سیدھے نیٹو کے دیش نشانے پر ہوں گے اور اگر ایسا ہوا تو تیہ ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ اور بڑھ جائے گا اور ایک بڑی خبر اس وقت یوکرین سے یوکرین کے ماریانکہ میں روس کا بھیشن اٹیک روس کی آٹلری نے یوکرین کے فوجی ٹھکانوں کو بڑھایا نشانہ روسی اٹیک سے علاقے میں بھاری تبائی ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یوکرین میں روس کا کالیبر مسائل سے حملہ یوکرین میں پششیم کے دیشوں کے ہتھیاروں پر اٹیک امریکہ اور یوروپ سے ملے ہتھیاروں کو اڑا دیا گیا تو پششیمی دیش کیسے روس کو کمزور کرنے کے لیے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ دشمن سے جڑی سوچناؤں کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے یوکرین کو یہ سوچنائے بھی پششیمی دیشوں سے ہی مل رہی ہیں چوبیس سوروری کو یوکرین پر اٹیک کے ساتھ ہی امریکہ لگاتار یوکرین کو سوچنائے مہیا کرا رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے امریکی سوچناؤں کی بدولت یوکرین نے روس کو نقصان پہنچایا ہے فروری میں امریکہ کی سوچنہ پر یوکرین نے روس کا ایک ٹرانسپورٹ پلین مار گرائیا اس میں سیکڑو روسی سینک سوار تھے امریکہ نے سیٹلائٹ ایمیج کی مدد سے یوکرین کو روسی فوج کی لوکیشن کی سٹیک جانکاری دی تھی امریکہ نے یوکرین کو روس کے اٹیک کی سمیں بھی بتایا تھا اور اس کی پوری تمام طریقے سے جانکاری مہیا کرائی تھی اس سے یوکرین اپنے فائٹر پلین اور ائر ڈیفنس سسٹم کو دوسری جگہ شفٹ کرنے میں کامیاب رہا ہو اور اسے نقصان کم ہوا امریکی سوچناؤں کی بدولت ہی یوکرین نے اب تک اپنے اہم نیتاؤں کو روس کے اٹیک سے بچایا ہوا ہے امریکہ نے روس کے بڑے فوجی افسروں کی سوچنہ یوکرین کو دی اس قارن جنگ میں روس کے تین سو سے زیادہ سینئر افسر مارے گئے ہیں یعنی پچھم سے بلے ہتیار اور سوچناؤں کے ڈیڈلی کامبنیشن کے قارن ہی یوکرین اب تک روس سے موچھا لے رہا ہے اتنا ہی نہیں یوکرین نے ان ہتیاروں اور سوچناؤں کی بدولت اب تک روس کے قریب آٹھ سو تیہتر ٹینک دو ہزار دو سو ارتسٹ آرمڈ ویکل ایک سو ناسی پلین ایک سو چوون ہیلیکاپٹر 408 آٹلری سسٹم تباہ کر دیئے ہیں امریکی مدد کی بدولت ہی یوکرین نے اب یہ پوری تصویر اپنی طرف کرنے کی کوشش کی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر